اسلام علیکم سٹورینٹس آج ہم وگنر سائفر پڑھتے ہیں کہ وگنر سائفر کو یوز کرتے ہوئے ہم کسی ٹیکسٹ کو انکرپٹ کیسے کرتے ہیں میسج کو انکرپٹ کیسے کرتے ہیں تو اس میں ہم پڑھتے ہیں وگنر سائفر اس کا جو پلین ٹیکسٹ ہے لیٹس پوز یہ ہمارا پلین ٹیکسٹ ہے اور سائفر ٹیکسٹ یہ ہے اچھا اب اس کے بعد کیس میں امپورٹنٹ ہے آپ کو سمپل یہ تو پتہ ہے کہ ایڈیٹیو سائفر کے لیے جو فارمولا ہوتا ہے وہ آپ کیسے اپلائے کرتے ہوں لیکن اس میں یہ جو چیز ہے کی یہاں پہ اس کا کافی رول ہے کہ اس کو آپ نے کیسے یوز کرنا ہے اچھا انکرپشن اسی طریقے سے ہوگی ایڈیٹیو طریقے سے آپ نے کیا کرنا ہے پلین ٹیکسٹ کا کوئی بھی لیٹر پلس کی کا کوئی بھی لیٹر آپ نے لینا ہے اور اس کو ایڈ کرنا ہے پھر مار ٹوینٹی سکس آپ نے لینا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ لکھا ہوا نہیں ہے لیکن آپ نے مار ٹوینٹی سکس پہ لے لینا ہے تو چلے ہم دیکھتے ہیں یہ ہمارے پاس ایک میسیج ہے تو میسیج کو پہلے پلین ٹیکسٹ کے لیٹرز کو یہاں پہ ہم نے لکھتی ہے یہ سارے ہمارے پاس پلین ٹیکسٹ کے لیٹرز آگئے اب اس کے against ہم نے اس کی corresponding جو value ہے وہ لکھتی ہے اس ہمارے پاس 18 ہے اب اس کے بعد یہ کی stream جو ہے یہ ہمارے پاس PASCAL یہ جو کی ہی corresponding value ہے وہ لکھتی ہے ہم نے تو اس کے encryption کا طریقہ کیا ہے simple میں نے آپ کو بتایا ہے کہ encryption کا یہ طریقہ ہے ciphertext کی یہ جو 7 value آئی ہے یہ کس طرح سے آئے گی ہم نے plain text لینا ہے یہاں پہ plain text کی جو value ہے وہ 18 ہے پھر plus کرنا ہے کی کی جو value ہے وہ 15 ہے تو اس کو آپ کر لیں میرے خیال میں یہ بن رہا ہے 33 تو 33 more 26 آپ کر لیں تو میرے پاس 7 آ رہے ٹھیک ہے تو 7 کی جو corresponding value ہے جو digit ہے وہ پھر h آ رہے تو اسی طریقے کو use کرتے ہوئے ہم نے کیا کرنا ہے plain text کو encrypt کرنا ہے ciphertext میں اچھا اب اس کے بعد she h آ گیا ہے تو h بھی اسی طرح corresponding value آ گئی key کی جو second ہمارے پاس جو second alphabet ہے key کا وہ a ہے اور اسی طرح ان دونوں کو اس formula سے encrypt کر کے یہ ہمارے پاس message آ گیا ہے ciphertext کا later آ گیا ہے اچھا یہ سارے تو ہم نے کر لیے لیکن pascal میں اگر آپ دیکھیں تو 6 ہمارے پاس alphabet ہیں تو یہاں تک ہمارے پاس 6 alphabet آ گئے ہیں یہ 6 alphabet آ گئے ہیں اب ہمارے پاس alphabet key کے ختم ہو گئے ہیں تو ہم کیا کریں گے تو یہ ہمارے پاس ایک اور ایکزیمپل ہے یہ میرے خیال میں میں نے آپ کو بتا دیا ہے تو یہ میں نے آپ کو سمجھا دیا ہے اچھا اب اس کا تھوڑا سا دیکھتے ہیں کہ یہ کس طرح سے کام کر رہے ہیں ویگنر سائپر کین بی سین ایس کمبینیشن اف ایم ایڈیٹیو سائپر کی طرح کام کرتا ہے کیسے فور ایکزیمپل آپ دیکھیں یہ شی اس لسنگ یہ ہمارے پاس ایک پورے کا پورا میسج ہے شی اس لسنگ ہول پلین ٹیکسٹ ہے یہ تو اس میں ہم کیا کرتے ہیں یہ پہلے شی اس ایچ ای شی اس فرسٹ لیٹر ہم نے لے لیا اور اتنے ہی لیٹر ہم نے لیے ہیں جتنے کے کی کے الفبیٹس ہیں تو پاسکل میں ہمارے پاس کی ہم پاسکل یوز کرے ہیں اس میں سیکس ہے تو یہ شی اس لسنگ اس ایچ ای اور یہ ہم نے فرسٹ فرس لیٹر الگ کر دیا ناؤ ہم ریپیٹ کرنا سٹارٹ کر دیں گے اس لسنگ تو آئی ایس آئی یہاں پہ آ جائے گا اس یہاں پہ آ جائے گا یہاں پہ کی کہ ہمارے پاس الفبیٹس ختم ہو گئے دوبارہ سے ہم اس کو ریپیٹ کرنا سٹارٹ کر دیں گے تو اس کا کیا مطبع یہ اس آئی این یہ جو آئے ہیں اس کو ہم نے انکرپٹ کرنا ہے یعنی کہ ہم نے ایک ایڈیٹیو سائفر یوز کرنا ہے اس کے لیے جو کی ہے ہمارے پاس وہ ہے پی اسی طرح یہ ہمارے پاس جو تین لیٹرز آئے ہیں اس کے لیے جو ہمارے پاس کی یوز ہوگی وہ ہوگی اسی طرح ہمارے پاس یہ جو تھرڈ ہے اس کے لیے جو کی یوز ہوگی وہ ہے سی تو اس کے لیے ہم دیکھ سکتے ہیں ویگنر سائفر کو ہم دیکھ سکتے ہیں اس کمبینیشن آف ایم ایڈیٹیو سائفرز تو یہ ہمارے پاس نیکسٹ میں ایک ٹیبل دیا ہوا ہے آپ اس ٹیبل کو ذرا دیکھ لیں ویگنر سائفر کا ٹیبل دیا ہوا ہے ویگن سائیٹیو سائفر اسی سپیشل کیس آف ویگنر سائفر ان ویچ ایم ایس ایکل ٹو ون یہ میں نے آپ کو اس سے پہلے سلائیڈ میں بات سمجھا دی ہے اچھا ٹھیک ہے آپ اس کو سمجھ لیں ٹھیک سے اگر کسی پوائنٹ کے آپ کو سمجھ نہیں آتی تو ویڈیو کو ریوائز کر کے دوبارہ سے دیکھ لیا کریں تاکہ آپ کا جو بھی آپ سے غلطی ہو چکی ہو یا آپ کو سمجھ نہیں آئی ہو تو آپ کو وہ بات کلیر ہو جائے اور ساتھ ہی ساتھ اپنے نوٹ بھی ضرور بنانے ہیں اور اس کا ہومورگ یہ ہے کہ آپ نے اپنے نام کو دوبارہ سے بلکہ اسی میسج کو بے شک آپ انتے ہیں